مدینہ منورہ عدیم اور مشہور اور مبارک قبرستان ہے یہ مسجد نبی کے ساتھ ہی لگا ہوا ہے آپ آج بھی اگر آپ جائے نا تو گمبت خدرہ سے آپ نکلیں تو ساتھ ہی آپ کو نظر آ جائے گا بڑی بڑی دیواریں اب تو انہوں نے کھڑی کر دی ہیں اور پھر وہ داخلے کے اوپر بھی گیٹس وغیرہ لگا کر اسے بند کر دیا ہے بہرحال لیکن آپ چاہیں تو اس کی زیارت کر سکتے ہیں باہر سے کھڑے رہ کر بھی آپ دعا پڑھ سکتے ہیں تو بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو پھر یہاں پر صحابہ اکرام کیا آپ نے تدبین فرمائی اور مختلف جگہوں کو ملائزہ فرمایا لیکن پھر یہ سعادت جو ہے یہ اسی زمین کو اللہ نے بخشنی تھی تو بہرحال اس جگہ یعنی بقی کا انتخاب ہوا جیسا کہ مستدرک امام حاکم وغیرہ میں بھی روایت آتی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کو جنت البقی کیوں کہتے ہیں دیکھیں جی عربی زبان میں بقیع جو ہے درخت والے میدان کو کہتے ہیں اور اس میدان میں غرقت کے درخت تھے اور اسی لئے اس کا نام بقیع الغرقد پڑ گیا آپ نے یہ نام بھی سنا ہوگا بقیع الغرقد تو غرقد ایک درخت ہوتا ہے یعنی ایسا میدان جو درخت ایسا درخت والا میدان جس میں غرقت کے پیڑ ہو تو مرات المناجیح وغیرہ میں اس کی یہی تفسیر آتی ہے اچھا عرب لوگوں کے ہاں عموماً قبرستان وغیرہ جو ہوتے تھے نا ان کو جنت کہہ کر بھی پکارتے تھے تو اس لئے اسے جنت البقی کہہ کر پکارے جانا لگا اچھا یہ جو بددو لوگ تھے نا جنہیں آپ عرابی کہتے ہیں گاؤں والے دہاتی لوگ وہ اسے مقابر البقیع کہتے تھے کہ بقی کے مقبر بقی کی قبور اچھا جنت البقی کا کل رقبہ ابتداء اسلام میں تو بہت کم تھا لیکن حضرت معاوی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پھر اس کے بعد اس کی توسیح ہوئی اور جب ترکوں کا دور آیا تو اس زمانے میں اس کا رقبہ جو ہے پندرہ ہزار مربع میٹر فیفٹین تھاوزن سکوئر میٹر ہو گیا اور پھر بعد میں اس کی اور توسیح ہوتی رہی اب برخیال سے چھپن ہزار مربع میٹر فیفٹی سکس تھاوزن سکوئر میٹر کے آس پاس یا اس سے تھوڑا زیادہ ہوگا جنت البقی جو ہے دنیا کے تمام قبرستانوں سے یوں مفضل ہے کہ یہاں تقریباً دس ہزار صحابہ کرام اور اہلِ بیتِ اتحار اور بے شمار طابعین طبع طابعین اولیاءِ اعظام اور دیگر خوش نصیب مسلمان دفلیں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اسی طرح امام حسن حضرت عبداللہ بن مسعود حضرت ابو حریرہ حضرت حسان بن ثابت فاطمہ الزہرہ سلام اللہ علیہ اسی طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کئی امہت المومنین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لخت جگر حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ یہ بھی آپ بھی یہی پر دفن ہیں تو اس کی تفصیلات بھی وفاء الوفاء جلد نمبر تین صفحہ نمبر 1411 پر آتی ہے اس قبرستان میں جو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے دفن ہوئے مدفون ہوئے ان کا نام تھا حضرت عثمان بن مضعون رضی اللہ تعالی عنہ اور یہ مہاجرین میں سے سب سے پہلے آپ دفن ہوئے اور انسار میں سے سب سے پہلے اس میں جو دفن ہوئے وہ حضرت اسعد بن ذرارہ اسعد بن ذرارہ رضی اللہ عنہ یہ انسار میں سے سب سے پہلے یہاں دفن ہوئے اور امام عینی نے شرح ابی دعوت سنن ابی دعوت کی جو شرح رکھی ہے اس کے اندر اس کو جمع کیا ہے جلد نمبر پانچ صفحہ 272 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر و بیشتر جنت البقی تشریف لے جائے کرتے تھے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار آپ رات کے آخری پہل جنت البقی تشریف لے گئے اور اہل بقی کے لیے دعایں مقیرت فرمائی یہ صحیح مسلم کی روایت ہے اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اہل بقی کے پاس آؤں گا تو انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا ترمیزی شریف کی روایت ہے اور اسی طرح مجموع الزوائد میں ایک روایت آتی ہے کہ اس قبرستان سے ست ستر ہزار ایسے لوگ اٹھائے جائیں گے جو بغیر حساب کے داخل جنت ہوں گے تو مجموع الزوائد میں حدیث نمبر فائیف تھاؤزن نائن ہنڈرڈ ایٹ اور پھر ترمیزی شریف میں حدیث 3712 کہ میں اہل بقی کے پاس آؤں گا اور پھر انہیں میرے ساتھ اٹھایا جائے گا تو دو حدیثیں فضائل میں آتی ہیں اچھا پھر یہاں پر دفن ہونے والے کی بھی ایک فضیلت ہے امام مسلم حدیث نمبر 2255 کے دہت بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ بقی غرقد والوں کی مغفرت فرما پھر شفاعت کی بشارت دی گئی فرمانے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے کہ جسے ہمارے اس قبرستان یعنی بقی غرقد میں دفن کیا جائے گا روز قیامت ہم اس کی شفاعت کریں گے یا فرمایا اس کی گواہی دیں گے تو اسے بھی روایت کیا گیا ہے پھر جنت البقی میں دفن ہونے کی خواہش ہمیں صحابہ کرام میں بھی نظر آتی ہے کہ جنت البقی میں اپنی تدفین کی انہوں نے وسیعت فرمائی تو چنانچہ اگر ان کا مدینہ سے باہر انتقال ہوا تو ان کی میت کو لاکر جنت البقی میں دفن کیا گیا جیسا کہ حضرت سعد بن ابی بقاس رضی اللہ تعالی عنہ پھر حضرت سعید ابن عاس اسی طرح حضرت ابو حریرہ حضرت اسامہ ابن زید کئی صحابہ کے نامات پر تو اینی وی بارٹم لائنس کے چند انفرمیشن تھی جنت البقی سے متعلق السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے ووٹس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کے لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں آپ کو ریمائنڈ کر آتا جلوں کہ سید سات قادری انگلش چینل ایک ہے اور اسی طرح میں نے ابھی ریسنٹلی سید سات قادری قرآن ریسیٹیشن کا چینل بھی لانچ کیا ہے تو ان دونوں چینلز کو وزٹ کرنا انہیں سبسکرائب کرنا ان میں ویڈیوز دیکھنا نہ بھولیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کامنٹ کرنا نہ بھولیں